تحریک انصاف آج لاہور میں انتخابی ریلی نکالے گی زمان پاک تعدادہ دربار ریلی کی قیادت امران خان کریں گے ظلہ انتظامیہ نے تحریک انصاف کو ریلی نکالنے کی اجازت دے دی لاہور زمان پاک میں پی ٹی آئی کی سوئی کی بڑی تعداد موجود کارکنان کا پارٹی ترانوں پر رکس زمان پاک گراؤن میں بھی کیمپس لگا دیے گئے پی ٹی آئی کی انتخابی دنگل میں اترنے کی تیاریاں لاہور میں انتخابی ریلی آج نکالی جائے گی زمان پاک میں رونقیں کارکنان کا پارٹی ترانوں پر رکس ریلی کی قیادت چیرمن تحریک انصاف امران خان کریں گے انتخابی ریلی دوپہر دو بجے زمان پاک سے داتا دربار تک نکالی جائے گی ریلی زمان پاک سے علامہ اقبال روڈ ریلی ویسیشن سے ہوتی ہوئی داتا دربار پہنچے گی لاہور زمان پارک میں پی ٹی آئی کی سینئر قیادت اور کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے کارکنان کا پارٹی ترانوں پر رکس زمان پارک راؤن میں بھی کیمپس لگا دیئے گئے کارکنان نے کہا کہ کپتان کی ہر کال پر بھرپور طریقے سے باہر نکلیں گے لاہور کی انتظامیہ نے تحریک انصاف کو ریلی نکالنے کی مشروط اجازت دے دی اجازت نامے کے مطابق عدلیہ اور اداروں کے خلاف تقاریر کی اجازت نہیں ہوگی پی ٹی آئی ذمہ داران سیکیورٹی اور ٹرافک کی روانے برقرار رکھنے کے لیے ظلیل انتظامیہ سے تعاون کریں گے اتوار کی ریلی ملتبی ہوئی تو کیا ہوا آج پیر کی ریلی کے لیے تحریک انصاف کے کارکنان کی بڑی تعداد زمان پاک کے باہر موجود ہے وہاں کیا صورتحال ہے کارکنوں کی تیاری کیسی ہے اور جذبہ کیسا ہے اس بارے میں جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے جابر بقاس وہاں موجود ہیں جابر بقاس آگاہ کی جگہ کیا کہنے ہیں کارکنوں کا ان کی تیاری کیسی ہے جب اتوار کی ریلی تو کینسل ہو چکی ہے لیکن امیان خان پیر کے روز کی بھی آج کے روز کی جو ریلی ہے اس کا اعلان کر چکے ہیں آج پھر جو ریلی ہے اس کا روڈ بھی دے دیا گیا ہے ریلوی سٹیشن کی طرف سے ہوتے ہوا جائے گا لیکن اس وقت رات کے بارہ بچ چکے ہیں اور برپور قسم کی جو رونک ہے وہ یہ اس وقت زمان پارک کے باہر نظر آلیا میرے کیمرہ میں اگر دکھا سکے تو نہر کے ساتھ ساتھ جو بڑی بلم میں جو ہیں وہ یہاں پر کیمپ لگے ہیں اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ صرف لاہور سے ہی نہیں پنجاب سے اور پنجاب کے باہر سے یہاں پر بڑی تداد میں لوگ موجود ہیں یہ خان صاحب کے ٹائگر ہیں انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ واقعی یہ ریلی خان صاحب سے پیار کرتے ہیں اور انشاءاللہ خان صاحب جب بھی کال دیں گے ہم انشاءاللہ خان صاحب کے شانہ بشانہ ہوں گے یہ چولوں لٹینوں کا جو ٹولہ ہے یہ خان صاحب سے خوف زدہ ہے یہ حکومت یہ جو نگران سیٹر پہ ہے یہ درگیں ہیں خوف ہیں ان کے پتہ ہے کہ یہ عوام نے فیصلہ دے دیا یہ انقلاب آگیا ہے یہ سلامی ہے یہ تھاٹے مارتا سمندر آپ کو ان روڑوں پہ یہ ہر طرف انشاءاللہ آدم ہی آدم نظر آئے گا کچھ دیر پہلے یہاں پہ لوگوں نے کھانا بھی تقسیم کیا اسی طرح ہر کیمپ میں کھانا جہاں تقسیم کیا جا رہا ہے لوگ جو ہیں وہ کئی دفعہ جو ہیں وہ اس کے بعد شروع کر دیتے ہیں ترانے بھی گانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ ایک محول جو ہے وہ اسی طرح ہی دکھائی دیتا ہے جو کہ مومی طور پر بہت شکریہ جابر بکا ساتھ آ کر رہے تھے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں شدت آ گئی پہلے آزادی صحافت پر وار پھر کوچ ریمن بول شیف شیخ شیف شیخ بغیر کسی جرن کے گرفتار عدالتی احکامات کے باوجود غیر انسانی سلوک موں پر کپڑا ڈال کل عدالت میں لائے گیا ہاتھوں میں ہسکڑیاں بھی لگا دیں اسی پر انتقام کی آگ تھنڈی نہ ہوئی اسلام آباد میں کوچ ریمن بول کے گھر پر بھی دعویٰ بول دیا گیا نہ کوئی نوٹس نہ گھر کی تلاشی کے وارنٹ گھر میں توڑ پھوڑ کی سارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا انہوں نے بے قصور پکڑا ہے وہ بہت اچھے بندے ہیں ویسے ان پر الزام آ رہا ہے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شوہب صاحب کو باخریت واپس کامیاب کر کے جیل سے باہر نکالی شوہب صاحب جو ہمارے سی اوز ایو ایف کنپنی کے ان کو یہ صرف اعزاد جس ہوئے تھے کہ سچ بولنے کی سزا دی جا رہی ہے آزادی اظہار رائے پر وار بول پر حکومتی الغار انتقامی کاروائیوں کی بھرمار بول کے خلاف انتقامی کاروائیوں میں تیزی آگئی کوچ جرمن بول شوہب شیخ بغیر کسی جرم کے گرفتار کر لیے گا ہے شوہب شیخ کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا شوہب شیخ نے بھی کہہ دیا کہ ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے عدالت میں مو پر کپڑا ڈال کر لیا گیا حکومتی انتقام کی آگ اسی پر تھنڈی نہیں ہوئی ساری اخلاقی حدیں پار کی گئیں اسلام آباد میں کوچ جرمن بول کے گھر پر دھاوا بول دیا گیا نہ کوئی نوٹس نہ ہی اجازت نامہ نہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کا خیال انتظامیہ گھر میں گھس گئی توڑ پھوڑ کی سارا سامان اٹھا کر سڑک پر پھینک دیا ملکی ملازمین اور ناظرین نے شوہب شیخ کی واپسی کے لیے دعاوں کے لیے ہاتھ اٹھا لیے دعا کرتا ہے ہمارے ساتھ کے لیے کہ ان کو کچھ چھوڑ دے کہ آپ جانا ہمارے چینل کو چلنے نہیں دیتے کبھی بند کر رہتے ہیں کبھی شیخ صاحب کو بند کر گرفتار کر لیتے ہیں نہ جائز کوئی بات ہوتی نہیں ہے حکومت کے بول کی زبابندی کے لیے غیر قانونی ہتھ کنڈے ایف آئی اے نے جھوٹے کیس میں کو چیئرمن شیف شیخ کو گرفتار کیا رشوت دینے کے جھوٹے الزام کے پیچھے حقائق کیا ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں حکومت کے بول کی زبابندی کے لیے غیر قانونی ہتھ کنڈے ایف آئی اے نے جھوٹے کیس میں کو چیئرمن شیف شیخ کو گرفتار کیا حق اور سچ کا ساتھ دینے کی سزا حکومت نے جھوٹے اور بے بنیاد الزامات میں بول کے کو چیئرمن شیف شیخ کو ایف آئی اے کے ذریعے گرفتار کر لیا اس کیس کے پیچھے اصل حقائق کی تفصیلات کچھ یوں ہیں عدالت نے ایکزیک کیس میں بریعت کا فیصلہ دیا تو بات ختم ہو گئی جج قادر میمن جنہوں نے کیس میں بریعت دی ان کی پروموشن ہونا تھی پروموشن بورڈ میں دو ججز اور ریجسٹرار شامل تھے جو کیس ختم ہو گیا تھا پروموشن بورڈ کے ایک رکن نے الزام لگایا کہ ان کے پاس سورس رپورٹ ہے کہ رشوک لی گئی سورس رپورٹ کیا تھی؟ کس کی تھی؟ کیا صحافی کی تھی؟ یا کسی تفتیشی ادارے کی؟ اس کا آج تک کسی کو کچھ علم نہیں اس کیس میں دس مارچ کو سندھ ہائی کوٹ نے بریعت کا فیصلہ بھی دے دیا جو کیس الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے میرے خیال میں اس کے اندر تو فوراں درخواست دینی چاہیے کہ یہ یہاں پہ بری ہو گئے ہیں تو یہ کیس چل بھی نہیں سکتا وہاں پر اسلام آباد اس الزام کی تحقیقات کے لیے ایک انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دی گئی جج قادر محمد نے انکوائری کمیٹی کے سامنے خود پر آئید رشوت کے الزام کی تردید کی اور کمیٹی کو تحریری طور پر آگاہ کیا کہ ان پر رشوت لینے کا الزام غلط ہے پروموشن بورٹ نے یہ الزام بھی آئید کیا تھا کہ جج صاحب کو رشوت ایک بریگیڈیر نے دی اس دعوے کے بعد رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں سامنے موجود ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس الزام کی قانونی حیثیت کیا ہے کیا پروموشن بورٹ کی عرقین اس کیس میں گواہی کے لیے پیش ہوں گے انکوائری کے بعد یہ کیس ایف آئی اے کو پھیج دیا گیا پچھلے پان سال میں ایف آئی اے نے نہ رشوت دینے والے سے پوچھا نہ لینے والے سے پوچھا کوئی انکوائری نہیں ہوئی قاتل کو تو سزا نہیں مل رہی لیکن کیوں کہ قتل کسی کی محبت میں کیا گیا تو اس دعوے پر اس کو پکڑ لیا جائے حقائق سے صاف ظاہر ہے کہ یہ کیس بلکل بوگس اور جھوٹا ہے اور اس کی کوئی قانونی اور اخلاقی حیثیت نہیں ہے اب دو فیصلے آ گئے ہیں اور وہ وہی ایویڈنس ہے جس میں کہا گیا کہ جو ان پر الزامات لگائے کہتے ہیں وہ بلکل جھوٹ پر مبنی تھے جو ان کی شہادتیں آئی ہیں جو آئی ہو تھا اس نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ جی میرے پاس کوئی شہادت نہیں ہے ہم لوگ غلط سمجھیں میں اپنے افسر بالا سے کہتا رہا کہ جب تک ہمیں بہار سے کوئی کمپلینڈ نہیں آ جاتی حکومت صرف بول کی زدابندی کے لیے غیر قانونی حق کرنے استعمال کر رہی ہے جو پہلے بھی ناکام ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام رہیں گے جو نظام ہے وہ کفر کا تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا جویب شیخ صاحب کا دن کے اجالے میں اغواہ جو ہے ازادی زہرہ رائے پر دہشت کر دی ہے شدید افلاع ہے سوٹ آٹھ نو سال بعد یہ ایسا یادر جوئی ہے جو قانون کے بھی متصادم ہے ایک شخص کے خلاف ایک ہی مقدمے کے کسی بھی حصے کے بارے میں دو دفعہ اس کا ٹرائل نہیں ہوتے سکتا صاحبی برادری بھی اگر آپس میں متحد ہو کر تحفظ نہیں کرے گی کہ اس طرح کی جو یلغار ہے ایک ریاستی جبر ہے اس کو جب تک کلا کما نہیں کرے گی تو کل کوئی اس کچھ بھی اس میں آئیں گے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ آزادی عدلیہ کے لیے وہ کھڑے ہیں اور جو کام کر رہے تھے اور آزادی صحافت جو ہوتی ہے وہ آرٹیکل نائنٹین پروٹیٹ کرتا ہے لیکن یہ اس طرح سے آواز نہیں دبائی جا سکتی کوٹ یہ کہتی ہے اگر ایف آئی آر اگر دیلے ہو جائے تو وہ ایف آئی آر کے کوئی بطن نہیں رہے گا کوئی چیز جو الیچ کی ہے وہ بھی نہیں رہے گی تو گرمنٹ جو ہے وہ کوئی نو کوئی طریقہ یہ حربہ استعمال کرے گی اب بول کو خاموش کرنے کے لیے اور شویر کو خاموش کرنے کے لیے جو نظام ہے وہ کفر کا تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے